اس وقت ہمارے صاحب سینیٹر مسلمی نون کے افران اللہ صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب آج اب آئے ہیں جلسے میں نوازشری صاحب آگے آج پولسی بیان دیں گے کیا لگتا ہے آپ کو سیاست چینج ہونے جا رہی ہے جی انشاءاللہ پاکستان تبدیل ہونے جا رہا ہے سیاست بھی تبدیل ہوگی اور میاں نوازشری صاحب کے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی کا سفر جو دوہزار سترہ میں رک گیا تھا وہ دوبارہ سے ہوگا مہنگائی کو ہم کنٹرول کریں گے ہم باہر سے فوراً انویسمنٹ لے کے آئیں گے اپنے مسلمان ممالک سے تو دوستے ہمارے جو یہ چائنا کے ساتھ سی پیک تھا اس کو باہر سے ریوائیف کیا جائے گا تو یہ تمام کام ایک دو سال لگیں گے لیکن انشاءاللہ ہم ملک کو دوبارہ سے واپس جی جائے مجھے یہ بتائیے گا کہ انوازشیف صاحب کا ایک بیانیاں بھی تھا گجران والا والا اور اب وہ بیانیاں آپ کو لگتا ہے کہ صاحب والا کہیں سٹیپ ڈاؤن کر گئے ہیں اس پر دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جو بیانیاں ہوتا ہے نا اور جو سٹریٹیجی ہوتی ہے وہ ہر وقت ایک نہیں ہوتی ہمیں تبھی آپ کو آفنسیف پہ جانے ہیں تبھی آپ کو ڈیفنسیف پہ آنے ہیں تبھی آپ نے نیوٹرل لانے ہیں اس کے حساب سے آپ سلطہ ہیں انسان یہ نہیں ہے کہ پالیسی ختم ہوگی ہے پالیسی ہے لیکن ہم بدریلیش کریں گے آرام آرام سے ملک اس کے بعد باقی کام بھی انشاءاللہ سب سے پہلے تساب نہیں ہوگا پہلے پاکستان کو سمالیں گے اس کے بعد یہ معاملہ تو انشاءاللہ پاکستان کو سمالیں گے ساتھ ساتھ یہ کام بھی آرام آرام سے کریں گے جیسے آپ ہیں بڑے ڈیسین مسلمک نون میں اور بھی بڑے لوگ ہیں اب نوازشی صاحب واپس آ گئے تو آپ کو لگتا ہے پارٹی کے اندر بھی کوئی ایسا کوئی چینجنگ کی ضرورت ہے یا آپ کو لگتا ہے نہیں نہیں پارٹی کے اندر چینجنگ زیادہ ہے وہ میاں نوازشی صاحب جو ہے وہ خود ریویو کریں گے کہ کیا کام کرنے والے کیا نہیں ہے تو وہ سٹرٹیجی شاید ہماری چینج ہو کچھ لوگ بھی شاید تردیل ہو لیکن جو ہے وہ ٹیم میاں نوازشی صاحب کی تو بڑی قرآنی ہے ابھی یہاں پہ جلسے میں ہم نے دیکھا کہ تقریباً کوئی چار سے زائد سینئر رہنما جونئر نہیں سینئر نے ہالا شمیتیا طلال صاحب وہ آئے وہ اندر کوئی کہلیں میس مینجمنٹ کی وجہ سے اندر نہیں جا سکے آپ ابھی بھی در ہی ہیں کہ آپ کا بھی نام کیسے ہوا ہے کیا مسئلہ ہوئے اور کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں وہ سٹیج مجھے لگتا ہے جنہوں نے مینج کرنا تو انہوں نے ٹھیک طرح کیا خالی سٹیج پڑا ہوئے اور لیڈران اسے کھڑے ہوئے اور جونئر جونئر لوگ جو ہیں وہ اوپر کھڑے ہوئے اور باقی سارے لوگ جائے آپ اکثر ٹاکشل میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ بڑی سیدھی بات کرتے ہیں پی ڈی آئی بھی اس رہنگ کیسے حالات میں ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمی قنون الیکشن میں اکثریت لے جائے گی اور اگلے جو عزیر اعظم ہے وہ نوازشب صاحب ہوں گے انشاءاللہ 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 پوری اکثریت لیں گے خالی اکثریت نہیں لیں گے انشاءاللہ ملک کو بھی سیدھا کریں گے مہنگائی کو حتم کریں گے وہ وریب لوگوں کے مسائل کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ تھی آپ نے سینٹر رحمان اللہ صاحب کی افت کو سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ نوازشب صاحب آئیں گے اور چوتھے وزیر اعظم بنیں گے اور مہنگائی کو کم کریں گے